موسیقی السلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو میرے چینل اور دوستوں اگر آپ میرے چینل پہنائے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جو نئی سٹوری میں اپلوٹ کروں اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جایا کریں آج کی سٹوری ہمیں رکشہ ڈرائیور نے سینڈ کی ہے تو چلتے ہیں ان کی سٹوری ان کی زبانی میرا نام بلال ہے یہ واقعہ میرے ساتھ تقریبت چھ سال پہلے پیش آیا تھا میں سمنہ باد کے ایریے میں رکشہ ڈرائیور ہوں اب وہاں مجھے رکشہ چلاتے کافی عرصہ گزر چکا ہے میں ویسے تو عشاء کے بعد گھر چلا جاتا ہوں مگر کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہوں اور لیٹ آورز بھی رکشہ چلا لیتا ہوں اب ایک رات ایسا ہوا کہ میں عشاء کے بعد سواری چھوڑ کر واپس اپنے ٹھکانے جا رہا تھا یہ پونے بارہ کا ٹائم تھا کافی وقت ہو چکا تھا میں رکشہ چلا رہا ہوں تو راستے میں مجھے ایک عورت نظر آئی سنسان جگہ پر اس نے کالے رنگ کا برقہ پینا ہوا تھا وہ اکیلی تھی اس کے ہاتھ میں ایک کالے ہی رنگ کا بڑا سا تھیلا تھا اب اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا تو میں ویسے تو گھر کی طرق جا رہا تھا اور بہت تھک چکا تھا مگر اس عورت کو اکیلے دیکھا تو سوچا بیچاری رات کو گھر جانے کے لیے کھڑی ہے ویران جگہ پر تو اس کو منزل تک چھوڑ ہی آتا ہوں کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس عورت کے ساتھ اور مجھے بھی چند پیسے مل جائیں گے جاتے جاتے میں اس عورت کے ٹھیک پاس آ کر رکشہ روک لیتا ہوں اور پوچھنے لگا باجی کہاں جانا ہے آپ نے اس نے ایسا نقاب کیا ہوا تھا جترف مجھے اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی کالا برکہ کالے ہینڈ گلز پہنے ہوئے تھے جوتے تھے اس کے اور کالے رنگ کا تھیلا تھا مطلب سر سے پاؤں تک وہ مکمل کالے رنگ میں ڈھکی ہوئی تھی اب وہ کہنے لگی یہاں سے تھوڑا دور اب مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ یہاں سے دور تو میرا ہی اٹھا آتا ہے جہاں سارے رکشے کھڑے ہوتے ہیں ہاں مگر راستے میں قبرستان پڑتا ہے تو اس نے اترنا کہاں ہے میں بس سوچ ہی رہا تھا کہ پھر بولا بیٹھ جائے مجھے بتا دیجئے گا راستہ وہ کچھ نہ بولی بس اتنا تھا اب وہ اپنا بڑا سا تھیلہ لے کر بیٹھ گئی میں رکشہ چلانے لگ گئے رکشہ چلاتے چلاتے مجھے آٹ سے نو منٹ ہو گئے اب قبرستان سٹارٹ ہو گیا جیسے ہی قبرستان کا گیٹا ہے تو اس نے مجھے ایک دم بولا وہ گئے یہاں میں بہت حیران ہوا کہ یہاں تو قبرستان ہے تو اس نے کہاں جانا ہے میں نے پوچھا کہ یہ تو باجے قبرستان ہے تو آپ کا گھر کہاں ہے میں آپ کو گھر تک اتار دیتا ہوں وہ بولی یہی سے گزر کر میرا گھر ہے میں چک ہو گیا کہ شاید اس کو قبرستان کا راستہ شارٹ کٹ پڑتا ہو گیا مگر بڑی ہمت والی ہے رات کے بارہ بجے یہاں سے گزرے گی خیر اب وہ مجھے پیسے دے کر چلی گئے میں پیسے گننے لگا تو دیکھا وہ مجھے کافی زیادہ کرایا دے کر گئی تھی اور اتنے بنتے نہیں تھے پہلے تو میں جانے لگا اس کو بلانے مگر پھر چپ ہو گئے کہ اسی نے دیئے ہیں مجھے میں نے کوئی اس کے تھیلے سے چوری تو نہیں کی اب میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی سواری میرے رکشے سے اترتی ہے تو میں اپنے پیچھے لگا منی بلپ آن کر کے ضرور دیکھتا ہوں کہ سواری کوئی اپنا سمان بھول تو نہیں گئی تو اس وقت بھی میں نے بلپ روشن کر کے دیکھا تو اس عورت کا شوپر پڑا تھا پیچھے رکشے کی سیف پہ میں حیران ہوا وہ شوپر اپنا یہیں بھول کے گئی ہے اس تک پہنچانا پڑے گا مگر اللہ جانے کہاں گئی ہوگی یہ سوچتے سوچتے میں نے شوپر اٹھائے جو کافی وزنی لگ رہا تھا جیسے کوئی پتھر ٹائپ کوئی چیز پڑی ہو خیر وہ شوپر اٹھا کے میں قبلتان کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے وہ عورت اندر گئی تھی اب میں نے دیکھا اندھیرے میں جہاں تک مجھے نظر آ سکتا تھا اور وہاں اندھیرہ بھی بہت تھا اب میں سوچنے لگا دھر یہ لے کے نہیں جا سکتا تھا تو اب مجھے اس عورت کی امانت اس تک پہنچانی ہوگی یہ سوچ کر میں پیدل نکلا موبائل کی ٹارچ پہنٹ کر کے اور یہاں وہاں دیکھنے لگا مجھے کچھ نظر نہیں آیا شہر خاموشہ میں تو میں اب آگے کو بڑھنے لگا مجھے قبرستان میں عبروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے دس منٹ ہو چکے تھے میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو کافی آگے آ چکا تھا میں تو اب ایک جگہ رکھا کیونکہ مجھے ایک درخت کے نیچے ایک قبر کے پاس وہی عورت بیٹھی ہوئی نظر آ ہی گئی میں پہلے تو تھوڑا ڈر گیا کہ یہاں اکیلے بیٹھ کے کیا کر رہی ہے پھر سوچا شاید اپنے کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئی ہوگی مگر رات کے بارہ بجے کونسی عورت قبرستان فاتحہ پڑھنے آتی ہے سو میں یہ سوچتا سوچتا اس کے تھوڑا قریب گیا اور اس کے موہ پر موبائل کی روشنی ماری تو جو دیکھا وہ میرے تو رونکے کھڑے ہو گئے اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئے اور میری چیخیں بلند آسان کو پہنچیں کیونکہ اس عورت نے نکاہ بتارا ہوا تھا اور وہ انتہائی ڈراؤنی اور بچ شکل عورت تھی اور کوئی تازہ قبر بنی تھی وہ اس قبر کے پاس بیٹھ کر اس مردے کا دل اپنے داتوں سے چبا رہی تھی اس کے موہ پر خون لگا ہوا تھا یہ منظر ایسا خوفناک تھا کہ میرے ہاتھ اسے تھیلہ زمین پر گر کے کھل گئے جب نیچے نظر پڑی تو تھیلے میں انسانی ہٹیاں نکلیں جو سب طرف بکھر گئیں میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا بھاگا بھار چیخیں مارتا ہوا جتنا تیز بھاگ سکتا تھا شاید اس سے بھی زیادہ تیز بھاگا ہوں گا زندگی میں پہلی بار میں اتنا تیز بھاگا تھا کہ دس منٹ کا راستہ میں نے چار منٹ میں ہی تیہ کیا اور اس قبرستان سے باہر بھاگتا ہوا چیخیں مارتا ہوا آئے اور اپنا رکشہ سٹارٹ کیا اور آتل کرسی پڑھتے پڑھتے سیدھا اڈے پر پہنچا آگے پیچھے اڈے پر کوئی نہ کوئی میرے ساتھ موجود ہوتا ہے آج کوئی بھی نہیں تھا اور میں نے سائلٹ میٹر سے دیکھا وہ عورت میرے تقریباً چار سے پانچ فٹ کے فاصلے پر پیچھے کھڑی نظر آئی وہی خون موہ میں لگا ہوا اور ایک دم ہسنے لگی اس کے دعات بھی خون سے بھرے ہوئے تھے میں نے اڈے سے سیدھا گھر کی طرف رکشہ موڑا اور رکشہ چھوڑ کے جو لگا دروازہ پیٹنے اپنے گھر کا رات کے ساڑھے بارہ بجے کا وقت تھا ڈیوی بھاوی آئی خیر تو ہے اتنی زور سے دروازہ کیوں پیٹ رہے ہیں میں نے اس کو پیچھے کیا اور دروازہ بند کیا اور کمرے میں آکے بیٹھ گیا اور بیوی کو سارا واقعہ بتائے تو یہ سن کر وہ بھی ڈر گئے اور مجھے پندرہ دن تک بخار رہا یہ میری زندگی کا سب سے بہانک واقعہ تھا جو میں آج تک نہیں بھول سکا امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ہورور وائب کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں موسیقی موسیقی